نمسکار دوستوں سوگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل آر ایس فائٹ سیپ ٹیم ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کی فائٹ سوٹ کیا ہوتا ہے اور فائٹ سوٹ کتنے پرکار کا ہوتا ہے اور ساتھ میں دیکھیں گے کی کون سے فائٹ سوٹ کا اپیوگ کون سے استان پر کیا جاتا ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پھر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو جرور پریس کریں جس سے کی ویڈیو کی نوٹی پیسن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کی فائٹ سوٹ کیا ہوتا ہے تو دوستو فائٹ سوٹ ہوتا ہے وہ ایک بسیس پرکار کا کفلہ ہوتا ہے جس کا اپیوگ جو بھی فائٹ فائٹر ہوتا ہے وہ آگ کی جو لپٹیں ہوتی ہیں ان آگ کی لپٹوں سے بچنے کے لیے جس کا اپیوگ کرتا ہے اسے فائٹ سوٹ کے نام سے جانا جاتا ہے یا اسے ہم فائٹ سوٹ کہتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ فائٹ سوٹ کتنے پرکار کی ہوتے ہیں تو دوستو فائٹ سوٹ ہوتے ہیں وہ پانچ پرکار کی ہوتے ہیں نمبر ایک پر آتا ہے اے چار سوٹ اسے ہم تری لیر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور نمبر دو پر آتا ہے پرو میکس سوٹ اس کو ایلومونیم سوٹ بھی کہا جاتا ہے اور نمبر تین پر آتا ہے پی بی سی سوٹ اور نمبر چار پر آتا ہے انٹری سوٹ اور نمبر چہ پر آتا ہے کیمیکل سوٹ تو دوستوں جو پانچ پرکار کے سوٹ ہوتے ہیں ان سبھی سوٹوں کے بارے میں بستار سے یہ دیکھیں گے کہ ہم کونسے سوٹ کا اپیوگ کس استان پر کیا جاتا ہے اور اس کس ٹیمپریچر پر کیا جاتا ہے نمبر ایک پر تا ہمارا ایچار سوٹ ایچار سوٹ ہوتا ہے اسے ایک کپڑے کے دورہ بنایا جاتا ہے جس کا اپیوگ کم ٹیمپریچر کی آپ کو بجانے کے لیے جو فائر فائٹر ہوتا ہے اس کا اپیوگ کرتا ہے اس کا ٹیمپریچر سین کرنے کی جو چھمتہ ہوتی ہے وہ دو سو بیچ ڈگری سینٹی گریٹ ہوتی ہے ٹیمپریچر جو دو سو بیچ ڈگری سینٹی گریٹ کا ٹیمپریچر سین کر سکتا ہے اس لیے اس کو تین لیئر سے بنایا جاتا ہے دوستوں جو ایک لیئر والا سوٹ ہوتا ہے وہ 220 ڈگری ٹیمپریچر سین کر سکتا ہے اور دو لیئر والا سوٹ ہوتا ہے وہ 440 ڈگری ٹیمپریچر سین کر سکتا ہے اور تین لیئر والا فارٹ سوٹ ہوتا ہے وہ 660 ڈگری ٹیمپریچر سین کر سکتا ہے اس لئے اسے 3 لیئر سوٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اس لئے اسے HR سوٹ کھا جاتا ہے یہ کم ٹیمپریچر والی آگ پر اس کا پیوگ کیا جاتا ہے نمبر دو پر آتا ہے ہمارا پرومیکسک سوٹ اس کو ایلمونیوم سوٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ اس سوٹ کو ایلمونیوم سے بنایا جاتا ہے اس کو پہن کر جو ہمارا فائر فائٹر ہوتا ہے وہ آپ کے پاس میں جا کر آپ کو بجا سکتا ہے اس لیے اسے ایلمونیوم سوٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اس کی اگر تیمپریچر کی بات کریں تو یہ ساسسو سینٹی گریٹ تیمپریچر سے ساسسو ڈگری سینٹی گریٹ تیمپریچر سے پندرہ سو ڈگری سینٹی گریٹ ٹیمپریچر ہوتا ہے اس کو سین کرنے کی اس کے اندر چھمتا ہوتی ہے اس لیے اسے جدہ ٹیمپریچر والی آگ ہوتی ہے اس جگہ پر ہمارا فائر فائٹر ہوتا ہے اس اسطان پر اس کو پہن کر جا کر آگ کو بجا سکتا ہے اس لیے ہم اسے ایلومونیوم سوٹ یا پروکس میٹ سوٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اگلا پونٹ آتا ہے ہمارا پی بی سی سوٹ پی بی سی سوٹ کا اپیوگ اس اسطان پر کیا جاتا ہے جس اسطان پر الگ الگ پرکار کی گیس لیکیج ہوتی ہے تو اس اسطان پر ریسکو کاری کرنے کے لیے فائر مین کو جو ہماری گیس ہوتی ہے گیس سے ہونے والی بیماری سے بچنے کے لیے جس پی بی سی سوٹ کا اپیوگ کیا جاتا ہے اسے ہم پی بی سی سوٹ کے نام سے جانتے ہیں تو پی بی سی سوٹ کا اپیوگ گیس لیکیج کے لیے کیا جاتا ہے نمبر چار پر آتا ہے ہمارا کیمیکل سوٹ دوستو کیمیکل سوٹ ہوتا ہے اس کا اپیوگ ادھک تر کیمیکل پلانٹ ہوتا ہے کیمیکل والے استان پر کیا جاتا ہے جس استان پر الگ الگ پرکار کی کیمیکل بنتے ہیں وہ جگہ پر امری سرکچہ کے لیے اپنی سوام کی سرکچہ کے لیے کیمیکل سوٹ کا اپیوگ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہمارا فائرمین ہوتا ہے وہ کسی بھی کیمیکل رساب ہوتا ہے all chemical والا استان ہوتا ہے وہ جگہ پر جو رسكو کاری کرنے کے لئے جاتا ہے تو ہمارا اس استان پر جو fireman ہوتا ہے وہ chemical suit کا اپیو گ کرتا ہے اس کے علاوہ chemical suit کا اپیو firefighting میں زیادہ نہیں کیا جاتا chemical والے استان پر کیا جاتا ہے اس کی temperature کی بات کریں تو اس میں کسی پرکار کا temperature سین کرنے کی چمتہ نہیں ہوتی ہے اس کے بعد میں ہمارا اگلا point آتا ہے نمبر پانچ کا entry suit دوستوں entry suit ہوتا ہے اس کا اپیوگ فائر مین بشیش روپ سے جو ہمارا فائر انٹری سیوٹ ہوتا ہے اس کا اپیوگ جو فائر مین ہوتا ہے وہ بشیش روپ سے فائر پائٹنگ کے لیے ہی انٹری سیوٹ کا اپیوگ کرتا ہے جب کسی بھی استان پر ادھگ مہطرہ میں ٹیمپریچر ہوتا ہے اس استان پر انٹری سیوٹ کو پہن کر آپ کو بجائے جاتا ہے انٹری سیوٹ کو ہم پہن کر 30 سیکنڈ تک آگ کی اوپر کھڑا ہو کر آپ کو بجائے سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی اسطان پر اگر بیپر نکل رہا ہے تو اس اسطان پر ہمارے جو فائر پائٹر ہوتا ہے پانچ میلیٹ تک بیپر کے اوپر کھڑا ہو کر آگ کو بجے سکتا ہے یعنی کہ پانچ میلیٹ تک بیپر کے اوپر کھڑا ہو کر فائر پائٹنگ کر سکتا ہے اس لئے سم میں زیادہ اور سب سے ادھک ٹیمپریشر ہوتا ہے اس اسطان پر انٹری سوٹ کا اپیوگ کیا جاتا ہے کیونکہ ایک تو اس میں تیس سیکنڈ تک ہم آگ کے اوپر کھڑا ہو کر آپ کو فائر پائٹنگ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی اسطان پر بیپر نکل رہا ہے تو اس اسطان پر ہم پانچ میلیٹ تک کھڑا ہو کر بیپر کے اوپر آپ کو فائر پائٹنگ کر سکتے ہیں تو اس لئے انٹری سوٹ کا سم میں زیادہ اپیوگ کیا جاتا ہے تو دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا ہے کہ فائر سوٹ کیا ہوتا ہے کتنے پرکار کا ہوتا ہے اور کونسے سوٹ کا اوپیوگ کی زیستان پر کیا جاتا ہے اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پھر اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کامنٹس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں جب تک کے لئے دھنے واد